اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جہاں ہم لوگ رمضان سیریز میں رمضان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا چاہیے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان کہ جب رمضان کی جو ہے پہلی رات آ جاتی ہے تو اسی حدیث میں آگے جو سنان ابن ماجہ اور سنان ترمیدی کیا اس میں آخر میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو معاف کر دیں ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں اور ہمیں جنتیوں میں سے بنا دیں ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں جہنم سے بچا سکے ہماری محنت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں جنت کا مستحق بنا سکے اب دیکھئے انسان یا تو جہنم سے بچے گا یا تو جہنم میں گرے گا دو ہی باتیں ہوگی میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہوں گے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے جہنم سے بچانے کا باعث بنیں گے یا تو ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وضو آدھا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا یہ میزان کو ثواب سے بھر دے گا اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو چیزیں ان تمام کو بھر دیں گے یا ان دونوں کے درمیان میں جو خلا ہے جو خالی جگہ ہے ان کو عجر و ثواب سے بھر دیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے صدقہ یہ ایمان کی دلیل ہے اسی طرح صبر روشنی ہے قرآن تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے اور ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے بیچتا ہے چنانچہ اللہ تعالی یا تو اس کو خرید کر کے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یا انسان اپنے آپ کو بیچ کر کے حلاق اور بربادی میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے تو لہذا یا تو ہم اللہ رب العالمین کو اپنے آپ کو بیج دیں یا پھر شیطان کو بیج دیں اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو بیج دیا لیکن اگر ہم اسی برائی پر مصر رہ کر کے اسی پر اڑے رہ کر کے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیج دیتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے آپ کو حلاق و برباد کر لیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اپنے اعمال کی حفاظت کریں دیکھیں یہ دنیا ہے یہ سب ختم ہو جانے والی ہے دنیا کی رنگینیاں یہ اچھا یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے ہمیں جو باقی رکھنا ہے وہ آخرت کو ایک انسان قید خانے میں کیا کیا چیزیں حاصل کر لیتا ہے دنیا کی کچھ نہیں نا خالی بس کھاتا پیتا ہے اور جن اعمال کو وہ کر سکتا ہے بس انہیں کو انجام دیتا ہے لہذا میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنا الدنیا سنی المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مؤمن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے یہ میرے اور آپ کے لئے جنت نہیں ہے اسی لئے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں میں اور آپ گزارے اس بابرکت رمضان کو اپنے لئے اپنی لائف کا چینجنگ رمضان بنا یعنی لائف کو چینج کرنے والا رمضان بنا لے اپنے اس رمضان کو تو یاد رکھیے میں اور آپ ساری زندگی ہم نے کامیاب کر لی ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی لیکن اگر اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے والا نہیں بنا ہم نے جہنم سے تو یاد رکھیے ہمارے لئے ہلاکت اور بربادی ہے اور وہی جہنم ہمارا ٹھیکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والا بنائیں اور زیادہ سے زیادہ خیر کے اور نیک کے کام انجھام دینے والا بنائیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عدا فرمائیں آمین مجھے دیجئے جاستے ہیں انشاءاللہ کل پھر میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں لے کر کے حاضر رہوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں